اسم کے عراب کے حوالے سے آپ لوگوں سے یہ امید کر رہا ہوں آج کے لیکچر میں کہ آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ جب بھی عراب کا ذکر ہوگا آپ کے ذہن میں زیر زبر پیش نہیں آئے گی عراب سنتے کسی کے مو سے آپ کے ذہن میں تین نام آ جائیں گے ایک حالت رفع، حالت نصب، حالت جر یا مرفوع، منصوب اور مجرور یعنی اسم کی تین حالتیں آپ کے ذہن میں فوری طور پر آ جائیں گی اور ساتھ پوری ونڈو کھل جائے گی آپ کی جیسے کمپیوٹر پر جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو کسی ایک جگہ آپ کلک کرتے ہیں تو پوری ونڈو کھل جاتی ہے تو عراب پر کلک کرتے ہی پوری ونڈو آپ کے سامنے کھل گئی مرفوع، منصوب، مجرور کی اور آپ کو پتہ چل گیا کہ جو اسم واحد ہوگا یا جمع مقصر ہوگا اس کی رفع کو دو پیش کے ساتھ شوکیا جائے گا نصب کو دو زبر کے ساتھ شوکیا جائے گا اور جر کو دو زیر کے ساتھ شوکیا جائے گا اور دو زبر کے بعد ایک علف کا اضافہ ہر اسم میں ہوگا سوائے دو طرح کے اسمہ میں ایک وہ اسمہ جن کے آخر میں گولتا آ رہی ہے اور ایک وہ اسمہ جن کے آخر میں علف اور حمزہ اکٹھے آ رہے ہیں مصنع اسم ہو چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو اس کی رفع نصب جر ہم نے ساؤنڈ سے پہچاننی ہے کوئی حرکت نہیں نوٹ کرنی کہ کیا حرکت آ رہی ہے مصنع سنتے ہی دو ساؤنڈز ہمارے سامنے آ جانی چاہیے ایک آنی کی اور ایک آئینی کی آنی حالت رفع ہوگی اور آئینی جو ہے یہ حالت نصب اور جر ہوگی اب یہاں پر آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ آئینی جو ہے وہ نصب ہے جر ہے دونوں کے لئے تو کہاں پہ نصب استعمال ہوئے اور کہاں پہ جر استعمال ہوئے ماشاء اللہ آپ سب پڑے لکھے لوگ ہیں سمپلی اگر میں آپ کے سامنے ایک 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 استعمال ہوئی ہے لفظ ہوئی ہے helped تو یہ آپ کو الحمدللہ جب انگریزی میں پتا چل گیا تو انشاءاللہ رب ہمیں پتا چل جائے گا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اینی تو نصب اور جرد دونوں ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا آپ کو خوب پتا چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب ہاں سالم مذکر اسم ہو تو اس کی تینوں رابی حالتیں بھی آپ نے حرکات سے نہیں دیکھنی حرکت بالکل نہیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے آپ کے ذہن میں دو ساؤنڈ آ جانی چاہیے ایک اونہ ساؤنڈ اور ایک اینہ ساؤنڈ اونہ جو ہے رفا والی ساؤنڈ ہے اور اینہ جو ہے نصب اور جر والی ساؤنڈ ہے اور کہاں پہ نصب استعمال ہوئی ہے کہاں پہ جر استعمال ہوئی ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے پڑھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ پتا چل جائے گا پھر اسم اگر جمع سالم مونس ہو تو اس کی بھی آپ نے ارابی حالتیں حرکت سے نہیں نوڈ کرنی ذہن میں رکھے گا وہ بھی ہم نے دو ساؤنڈ بکرر کی ہیں آتن اور آتن آتن حالت رفا ہوگی اور آتن جو ہے وہ نصب اور جر ہوگی تو گویا ہمارے پاس دو طرح کے اسمہ آگئے ایک وہ اسمہ ہے جن کی ارابی حالتیں ہم نے حرکت سے پکی کرنی ہے وہ دو قسم کے اسمہ ہیں ایک واحد اسمہ ہے اور ایک جمع مقصر اسمہ ہے ٹھیک ہے جب واحد اور جمع مقصر اسم کی بات ہو تو فوراں آپ حرکات پہ جا سکتے ہیں دو پیش دو زبر دو زیر دونوں میں کومن ہے لیکن جب بھی مصنع کی بات ہوگی جب بھی جمع سالم مزکر کی بات ہوگی جب بھی جمع سالم مونس کی بات ہوگی تو اب آپ نے حرکات کو بالکل اگنور کر دینا ہے اور ساؤنڈ پر غور کرنا ہے آنی آینی اونائینہ آتن اور آتن تو الحمدلہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کا الحمدلہ پک ہے اور یہ جو ٹائم لگایا ہم نے اس پہ اس لیے کہ اب ہم انشاءاللہ بہت جلد کنسٹرکشنز اور جملے بنانے لگیں گے اور اس میں پھر پتا چلے گا کہ ہم نے یہاں پر رفع استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے اور واحد کی رفع آئے گی تو کیسے آئے گی مصنع کی آئے گی تو کیسے آئے گی جمع سالم مزکر کی آئے گی تو کیسے آئے گی جمع سالم مونس کی آئے گی تو کیسے آئے گی یہ ساری چیزیں اس وقت ہم انشاءاللہ یاد ہوں گی تو ہم جملے صحیح طریقے سے بنائیں گے